ہوریا بیچاری دکھوں کی مارے وہ لڑکی جو ہمیشہ بہت متوازن چال چلتی ہوئی آتی تھی آج اس کی ٹانگوں میں ایک عجیب سی لڑکھڑا ہٹ محسوس ہو رہی تھی یوں لگا جیسے وہ شدید دھکن کا شکار ہے ایک مسکراہٹ کے ساتھ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اس کی مسکراہٹ ایسی تھی کہ کوئی بھی اسے اس حال میں دیکھتا تو تڑپ اٹھتا دکھ تو مجھے بھی ہوا مگر میرا تو روز کا کام تھا ایک نفسیات دان ہونے کے ناتے مجھے ہر روز نہ جانے ایسے کتنی کیسز کا سامنا کرنا پڑتا تھا مگر ہوریا تو میرے لیے بہت خاص تھی وہ پانچ سال سے میرے پاس لگا دار آ رہی تھی میں اسے پیار سے ہور کہہ کر بلاتی تھی میرے لیے وہ مریض سے زیادہ دوست تھی بہن جیسی اس میں مجھ کو بہت سے رشتے نظر آتے تھے ہوریا نے بیٹھتے ہی پشت کرسی سے لگا کر اپنی آنکھیں موند لیں آج وہ بہت خاموش تھی اور میں اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی پھر مجھ سے صبر نہیں ہوا اور میں بول پڑی ہور بہت دنوں بعد آئی ہو کیسی ہو میری سوال پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی آپ مجھے دیکھیں اور بتائیں کہ میں کیسی ہوں اس کے چہرے کی ویرانی نے مجھے لرزا دیا ہوریا کے بنجر لہجے میں اتنا درد تھا کہ ایک پل کے لیے میرا دل رکھ سا گیا ہور دل بڑا کرو گڑیا میں نے ہنسلا دینا چاہا اور کتنا بڑا کروں دل اور کون سا دل کہاں کا دل اب میرے پاس دل رہا ہی کہاں ہے آپ جانتی ہیں کہ والدین نے ساری زندگی مجھ پر بس ایک ہی احسان کیا ہے کہ مجھے آپ سے ملوایا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آج تک میرے لیے کچھ اچھا نہیں کیا اس نے تھنڈی سانس بھری کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ آپ بھی نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا میں اپنے دل کی باتیں کس سے کہتی کون مجھے سمجھتا کون میرے گم کو اپنا گم جانتا آپ نے مجھے اپنا بہت سا وقت دیا ہے میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی کبھی اس احسان کا بدلہ نہ چکا پاؤں گی خیر مجھے تو احسان چکانے کا موقع ملے گا بھی نہیں آخری بات اس نے بہت آہستہ سے کہی تھی اور اس بات پر میں چونک اٹھی تھی تم کیا سوچ رہی ہو ہور ادھر میری طرف دیکھو اس نے زخمی نظروں میری طرف دیکھا آپا میں اب بہت تھک گئی ہوں میں نے اتنا کچھ ساہا ہے پر ایک وقت آتا ہے جب آپ بہت تھک جاتے ہیں میں کسی سے بھی کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہتی لیکن بات کبھی زبان پر آ ہی جاتی ہے آخر میں کیوں آپا میری ہی زندگی میں یہ سب کیوں لکھ دیا گیا ہے نہ کوئی کامیابی اور نہ کوئی خوشی اور نہ ہی کوئی دوست جان سے پیاری بہن بچھڑ گئی والدین بھی ایسے ملے جنہوں نے پیدا کر کے دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا سوچا تھا شوہر ہوگا تو شاید زندگی بدل جائے گی مگر شوہر بھی ملا تو بٹا ہوا اور میں پھر سے اسی گھر میں آ کر بیٹھ گئی جہاں ساری زندگی لا وارثوں کی طرح گزاری جہاں اپنے والدین کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں کا احساس ہوتا رہا میری تو کسی سے گلا کرنے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ہوریا آج اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی ان پانچ سالوں میں اس نے مجھ سے ہمیشہ اپنی پریشانی اپنی ہر بات شیئر کی تھی اور میں نے اسے ہر دفعہ بہت اچھے طریقے سے سمجھایا تھا وہ کافی حد تک زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی مگر مجھے آج تو ایسا لگا جیسے اتنے سالوں کی ساری محنت بیکار جانے لگی ہے ہوریا ایسا کچھ بھی مت کرنا کہ تم کو پچتابہ ہو اور مجھے بھی میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما بہت سوچ سمجھ کر میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں آپا کہ اس دنیا میں میری ضرورت اب کسی کو نہیں ہے میرا ہونا نہ ہونا بیکار ہے خود میرے لیے بھی میں رہوں نہ رہوں کوئی فرق نہیں بڑھتا درست ہی کہتے ہیں کہ سزائیں ہمیشہ بے قصوروں کو حصے میں ہی آتی ہیں تو کیوں نہ میں رہوں ہی نہ ہوریا کی باتوں سے میرا دل دہل گیا وہ تو میرے گمان سے بھی زیادہ برا سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی سب ہی جانتے ہیں خودکشی ایک انتہائی مشکل عمر ہے لیکن اگر کوئی شخص اس کا حرادہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو سمجھانا ایک کٹھن کام ہوتا ہے اور ہم ایسے شخص کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زبردستی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اگلا شخص اس کا اثر بھی منفی ہی لیتا ہے آپا ایسا کیوں ہے اس پوری دنیا کے ہوتے ہوئے بھی انسان خود کو اتنا اکیلا کیوں محسوس کرتا ہے کوئی تو ایسا ہو جو میرے دکھوں کا مداوا کرے کوئی تو ایسا ہو جو میرا پرسان حال ہو کوئی تو ہو جو مجھے اپنا کندہ میں اثر کرے میں اب تھک گئی ہوں یہ زندگی ایک بوجھ بن گئی ہے آپ کو پتا ہے وان گوک جس کا سیف پورٹریٹ انیس سو اٹھانوے میں سات کروڑ پندرہ لاکھ ڈالر کا بکا جس نے اپنی زندگی میں نو سو تصاویر اور گیارہ سو خاکے بنائے اس نے سنتیس سال کی عمر میں بندوق کے ذریعے خودکشی کر لی آپ کو پتا ہے اس کے آخری سوسائیڈ نوٹ میں درج تھا کہ میرے بھائی یہ گم کبھی ختم نہیں ہوگا اور یہ نے چند ساتوں کا وقفہ لیا تھا اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ خودکشی کتنی ریسرچ کر کے آئی ہے ایسا لگتا ہے کہ اسے اب یہ قدم اٹھانے سے کوئی روک نہ پائے گا میں تو اس کی باتوں کی گہرائی میں قید سی ہو گئی تھی کچھ پل بات وہ دوبارہ گویا ہوئی آپا یہ تو دیکھیں نا جب وان گوگ جیسا انسان جس کو پوری دنیا کی توجہ حاصل تھی جو سب کا چہتہ تھا جسے سب جانتے اور مانتے تھے جب وہ یہ زندگی کے غم برداشت نہیں کر پایا تو میں تو ہوں ہی کیا شیئر کچھ بھی نہیں میرا وجود تو انتہائی بیکار ہے آپ سوچیں میں کیسے یہ زندگی کا بوجھ سہار لوں گی اب وہ خاموش ہو گئی تھی یہ شاید میرے کسی جواب کا انتظار کر رہی تھی میرے پاس تو گویا الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے وہ جو بھی کہہ رہی تھی حرف بحرف سچ تھا حرف درست تھا حرف بحرف حقیقت تھی میں نے اپنی ساری حمد مجتمع کی اور آگے ہو کر بیٹھ گئی آخر اسے ہنسلہ بھی تو دینا تھا نا میں نفسیاد دان تھی اگر میں ہی پیچھے ہٹ جاتی تو پھر باقی کیا رہ جاتا مجھے اپنے آپ پر بھروسہ بھی نہ رہتا دیکھو ضروری نہیں کہ ایک ہنستہ کھیلتا انسان یا ایک نہایت مشہور آدمی ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو ان کی اپنی کہانیاں ہوتی ہیں جو دنیا سے مخفی ہوتی ہیں مشہور ہونا بھی کسی عذاب سے بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہے بعض اوقات مشہور لوگ جو دنیا کی محفلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں وہ ہی سب سے زیادہ اکیلے ہوتے ہیں لیکن دیکھو ہم ایک عام سے انسان ہیں ہماری زندگی ان مشہور لوگوں سے بلکل مختلف ہے کیا پتہ وانگوپ کے ایسے پوشیدہ دکھ ہوں جو صرف وہی جانتا ہو اور ان دکھوں کی تاب نالاتے ہوئے وہ اپنی جان دے بیٹھا ہو تم اسے چھوڑو خود کو دیکھو دیکھو تم کہتی ہو تمہارے والدین نہیں اچھے تمہارے دوست نہیں رہے سب تم سے بچھڑ گئے تمہارا کوئی ساتھی نہیں مگر تمہارے پاس تو میں ہوں نا دیکھو میں تو تم کو اپنا کندہ میں اثر کر رہی ہوں میں ہر پل ہر گھڑی تمہارے لیے موجود ہوں لوگ اس لیے یہ قدم اٹھاتے ہیں کہ وہ بالکل تنہا ہو جاتے ہیں ان کو کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا ہوتا یہاں تک کہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتے کہ ان کے اندر کیا جنگ چل رہی ہے یوں ہی اپنے آپ سے لڑتے لڑتے تھک ہار کر وہ اپنی جان دے دیتے ہیں تم خوش قسمت ہو تمہارے پاس میں ہوں میرا کندہ ہے اپنا سارا گم مجھے سنا دو میں سب کچھ سننے کو تیار ہوں صرف سننے کو نہیں میں تمہیں حوصلہ دوں گی تم کو ایک بار پھر سے جینے کا ہنر سکھاؤں گی میری جان تم یہ سوچ اپنے دل و دماغ سے جھٹک دو یہ کندہ بھی کسی کسی کو میں اثر آتا ہے میں کیا بولوں آپا مرے اندر سے جینے کی خواہش ہی ختم ہو گئی ہے میں چاہ کر بھی اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی بس میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے میں نے اپنے بچپن سے لے کر آج تک کیا کچھ سہا ہے دوستوں کے رویے گھر والوں کا سلوک کیا کچھ کھویا ہے میں نے شوہر بہن اور والدہ بھی تو نہ ہونے کے برابری ہیں ماں باپ جنہوں نے اپنی زندگیوں کے چکر میں اولاد کو ذہنی مریض بنا کر رکھ دیا کہتے ہوئے ہوریا کے موں سے ایک ہلکی سی سسکاری نکلی وہ اپنے آنسو چھپاتے ہوئے اٹھی اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی یہ زندگی بھی کیا چیز ہے رب کی انمول نعمت ہے مگر بعض اوقات یہ کتنا تھکا دیتی ہے آدمی کو ہوریا یہ زندگی ہے میری جان یہ کوئی پھولوں کی سیچ تو نہیں جہاں ہمیں رنگ برنگے پھول ملتے ہیں وہاں کانٹوں کی چوبن بھی سہنی بڑھتی ہے مشکل وقت ہر کیسی پر آتا ہے اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں جس نے مشکل وقت نہ دیکھا ہو یا جس کو کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہ پہنچی ہو مگر دیکھو کوئی اس مشکل وقت میں بہادری سے جینا سیکھ لیتا ہے اور کوئی بزدلوں کی طرح اس سے ہار جاتا ہے کیا تم بزدل ہو میں بزدل نہیں ہوں مگر مجھے بزدل بنا دیا گیا ہے مجھ سے سب کچھ چھن گیا ہے آپا میرے پاس کچھ نہیں رہا دیکھئے نا میں سوچتی ہوں کہ کتنی گریب لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جن کے پاس کھانے کو ایک لکمہ تک میسر نہیں جن کے پاس پہننے کو کپڑا تک نہیں وہ لوگ آئے روز اپنی جان دے رہے ہوتے ہیں کبھی غربت کے غم سے تو کبھی اولاد کی بھوک کے ڈر سے مگر آپا مجھ پت بخت کو دیکھیں جس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں جو بھرے ہاتھوں کے ساتھ بھی تہی دمہ ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو پھلائے کھڑی تھی اس کی نظریں کھڑکی سے باہر اڑتے پرندوں پر مرکوز تھی اس کے ایک ایک لفظ میں ایسا درد تھا کہ کوئی بھی نازک دل صرف اس کے لہچے اور باتوں پر رو دیتا ہمارے نزدیک جیسے بہت سے کردار موجود ہیں بعض اوقات ہمارا تھوڑا سا بھی نرم اور ہمدرد ہمدردانہ رویہ ہی کسی کے لیے بہت بڑا سہارا بن جاتا ہے میں بھی ہور کے لیے وہی سہارا بننے کی کوشش کر رہی تھی میرے مطابق زندگی میں سب سے بہادری کا کام یہ ہے کہ جب ہم بالکل تھک جائیں جب ہم ایک حد تک بیزار ہو جائیں کہ ہمیں اور نہیں جینا اور ایسے وقت میں ہی اپنے آپ کو زندہ رکھنا سب سے بڑی بہادری ہے میں نے ہور کے بازو سے پکڑ کر سوفے پر بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گئی دیکھو ہور تم خود کشی کرنا چاہتی ہو تو تم کیا وجہ چھوڑ کر اس دنیا سے جاؤ گی اپنے اس بزدلانہ عمل کی اتنا تو بتا دو وجہ اس نے ویران نظروں سے میری طرف دیکھا وجہ تو بے شمار ہیں آپا جو شاید گنتی میں بھی نہ آئیں میں تمام وجہ تو نہیں لکھ سکتی یہی تو بات ہے میری جان آخر تم اپنے ضمیر کو تو مطمئن کرنا چاہوگی نا اس دنیا کو خدا حافظ کہنے سے پہلے مجھے دوست سمجھتی ہو تو پلیز میری دلی خلش کو دور کرنے کی خاطر ہی بتا دو کہ تم اپنے آخری خط میں کیا وجہ لکھوگی کوئی امکان ہے کہ وہ تمہاری خودکشی کی آخری وجہ ہو ہی نہیں سکتی تم اپنے اس آخری خط میں کبھی بھی وہ سب بیان نہیں کر پاؤگی کہ تمہیں کس کس نے اس عمل پر مجبور کیا دوستوں کی بے وفائیوں نے یا والدین کی کتاہی نے خاوند کا سلوک یا اپنی پیاری بہن کی موت کے صدمے نے کیا تم یہ سب کچھ اپنے آخری خط میں بیان کر پاؤگی کیا تم کو تمہاری بہن کے غم نے والدین کی لاپروائی نے یا خاوند کی بے وفائی نے اتنا ہو بھی کر دیا کہ تم نے زندگی جیسی انمول شہ کو مٹی میں ملا دینے کا فیصلہ کر لیا اور یہ تو تم کو خوب پتہ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد لوگ لوگ تمہارے بارے میں اچھے الفاظ نہیں کہیں گے لوگ یہی کہیں گے کہ ایک مایوس اور ڈرپوک لڑکی تھی جس نے اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لی کوئی تمہارے اندر کا درد نہیں سمجھ پائے گا کیونکہ دیکھو یہ ایسا عمل ہے جس کے بارے سوچنے سے بھی انسان کی روخ کانپ جاتی ہے آخر اپنے ہاتھوں اپنی جان لینا دنیا کا مشکل ترین کام ہوگا میں سمجھتی ہوں کہ ایک انسان خودکشی کا ارادہ جب کرتا ہے تو وہ بلکل ٹوٹ چکا ہوتا ہے آخر وہ کتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ یہ عمل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوگا لیکن دیکھو سورہ یوسف میں ہمیں بہت پیارا سبق ملتا ہے کہ اگر زندگی میں ہمارے قریبی ہی ہم سے دگا کر جائیں اور ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں تب بھی ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اوپر بیٹھی رب کی ذات سب دیکھ رہی ہے کہ کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے اللہ ہمارے بھروسے کا ایسا انعام دے گا جو ہمارے وہم و گمامے بھی نہیں ہوگا وہ ایسا مقام عطا کرے گا کہ وہی لوگ اش اش کر اٹھیں گے لیکن ساری بات یقین کی ہے تم اللہ پر بھروسہ رکھو غلط راستہ مت اپناو خود کشی اللہ کی رحمت سے مایوسی کا نام ہے اپنے ہاتھوں اپنی جان لینے والا تو نماز جنازہ تک کا مستحق نہیں ہوتا کیا تم دنیا سے اس طرح رخصت ہونا چاہوگی میں نے اس کی سوچ کو ایک نئے رخصے روشناس کیا آخر تو ہمارا دین ہی مشل راہ ہے اور ہر لحاظ سے ہمارے لئے بہترین ہے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے مذہب ہماری کتاب اور ہمارے دین میں ہر مشکل اور ہر پریشانی کا حال موجود ہے اور سب سے اچھی بات کہ تم تو ایک لکھاری ہو تمہارے پاس تو کلم کی طاقت ہے آخر کب تک تم صرف اپنی ڈائری کے صفحے کالے کرتی رہو گی اپنی ڈائری کی دنیا سے باہر نکلو اپنا لکھ لوگوں تک پہنچاؤ اپنے اندر کے غبار کو باہر نکالو جو کچھ تمہارے اندر ہے سب لکھ ڈالو اس سے تمہیں بہت سکون پہنچے گا میری باتوں سے ہور کے ذہن میں بہت سی سوچوں سے دربا ہو گئے تھے میں جیسا چاہتی تھی وہ آہستہ آہستہ ہو رہا تھا اس کی آنکھوں میں مجھے لا تعداد سوالات مچلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے جو وہ چاہ کر بھی اپنی زبان پر نہیں لا پا رہی تھی کچھ دیر وہ خاموش سی بیٹھی رہی پھر آخر اس نے اپنے بند لبوں کا کفل کھول ہی دیا آپا کیا ہی قسمت ہے میری یعنی میں اب خودکشی بھی نہیں کر سکتی کہ وہ حرام ہے یعنی اب میں مار بھی نہیں سکتی لیکن اگر ایسا ہے تو میں پھر گناہگار ہو چکی میں تو ایک زندہ لاش کی طرح ہوں جو اپنے بدن کی قبر میں قید ہے اس کے چہرے پر ایک مسکراہت رکس کر رہی تھی ایک تکلیف دے مسکراہت کچھ توقف کے بعد وہ پھر بولنے لگی بعض اوقات حالات خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں آپا اور ہم چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتے میری زندگی کا بھی فیصلہ اب ہو چکا ہے یہ کہتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر چہرے پر مسکراہت اس نے میرے ہاتھوں کو بوسا دیا اور ہوا کے چھونکے کی طرح انافانہ میرے کیبن سے گائب ہو گئی میں چاہ کر بھی اسے نہیں روک پائی شاید اس نے ٹھیک کہا تھا کہ کبھی کبھی ہم چاہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پاتے میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی مگر جانے اس کے دل و دماغ دل و دماغ سے یہ سوچ نکل پائے گی یا نہیں اس کا مجھے یقین نہ تھا صبح کے روشن اور جھل ملاتے ہوئے سورج کی کرنے کھڑکی پر لگے بھاری پردوں سے نکل کر اندر آنے کے لیے مچل رہی تھی کمرے سیم الحق کا ٹیرس پر پڑے گلاب کے پودے پر مجود واحد سرخ گلاب مرجھایا ہوا تھا کھڑکی کے ساتھ لکڑی کی علماری رکھی تھی جس کے دروازے پر ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا چپکا ہوا تھا وہ پنکھے کی ہوا اسے مسلسل پھڑ پھڑا رہا تھا کاغذ کے ٹکڑے پر ایک جملہ درج تھا سوسائیڈ نوٹ اے زندگی الودا بہت غم سہے ہیں میں نے اب الودا اے زندگی کمرے کی دیوار پر ایک LED نصب تھی جس پر ملکی آواز میں کوئی پروگرام چل رہا تھا چیتو ناظرین و حاضرین آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں مجود ہیں ہماری اُبھرتی ہوئی کلمکار ہور ارش آئیے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں چیتو ہور ارش آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے مہمان ایک مضبوط مسکرہت کے ساتھ اپنا جواب دینے لگی میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ میں نے اس وقت اپنے آپ کو زندہ رکھا جب میں مرنے کے لئے بلکل تیار تھی پورا سٹوڈیو ایک دم تالیوں کے شور سے گونج اٹھا الماری پر چسپاں کاغذ کی پڑھ پڑا ہٹ نے ہوریا کی نیند میں خلل ڈالا تھا وہ بیڈ پر چھت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی ایک طویل انگڑائی لیتے ہوئے وہ بستر سے اٹھی اور واشروم کی جانب بڑھ گئی الماری کے پاس سے گزرتے ہوئے غیر ارادی طور پر اس کے قدم تھم گئے اس نے وہ کاغذ کھینچ کر اتارا اور اس کے دو ٹکڑے کر کے ڈسٹ بین میں پھینک دیئے ساتھ ہی اس نے کھڑکی کے آگے لگے پردے ہٹا دیئے اور وہاں کھڑے ہو کر باہر سے آتی ہوئی تھنڈی ہوا کو اپنے اندر جذب کرنے لگی کیونکہ اس سے نئی زندگی مل گئی تھی جی تو ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں